موسیقی بڑے شہروں میں جرائم کی شرح اس وقت تک کم نہیں ہو سکتی جب تک پولیس کو جدید اسلحے سے لیس نہیں کیا جاتا اور اسے تفتیش کے نئے انداز نہیں سکایا جاتے اگر پولیس کے استعمال میں موجود گاڑیوں پر ہی نظر ڈالی جائے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ تر اس قابل ہی نہیں کہ چند میل تک سفر بھی آسانی سے کر سکیں لیکن وی آئی پیس کے ساتھ ڈیوٹی پر جو گاڑیاں موجود ہوتی ہیں ان کا انداز بالکل مختلف اور نرالہ ہوتا ہے اسی طرح پولیس کو رہائش اور صحت کے سلسلے میں جو سہولتیں دی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے جب ہم پولیس کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہیں تو یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب تک پولیس والوں کو بنیادی سہولتیں پرہام نہیں کی جائیں گی ان سے اچھی کارکردگی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے پنجاب کا دہات ہو یا سندھ کا گوڑ جاگیدار ہو یا وڈیرہ بعض افراد علاقے غریبوں پر ظلم و ستم کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اگر انہیں کوئی چیز پسند آ جائے تو اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں کچھ ایسی ہی صورتحال پہ شائع خانوال کے محرم علی کے ساتھ جس کے گھر پر وہاں کے جاگیدار نے بری نظریں لگا رکھی تھی اور اس کے کہنے پر محرم علی کے اپنے ہی ہر حد پار کر گئے محرم علی کے ساتھ کیا ہوا آئیے جانتے ہیں خانوال شہر سے چالیس کلومیٹر کے فاصل پر واقعہ کسپا چھپ کلان کے گاؤں چک نوے پندرہ ایل کے رہائشوں کی گزر بسر کھیتی باری سے ہوتی ہے زیادہ لوگ غریب ہیں جن کے پاس اپنی زمینیں بھی نہیں محرم علی بھی اسی گاؤں میں اپنے بیوی بچوں اور خاندن کے دیگر فراد کے ہمرا رہائش پذیر تھا گاؤں کے زمیندار بہاول شہر نے محرم علی کو اپنی زمینوں پر کام کرنے کے لیے ملازم رکھ لیا اور ساتھ اسے رہنے کے لیے مکان بھی دے دیا زمیندار مہینے میں ایک آت بار زمینوں پر چکر لگانے آتا تھا روایتی زمینداروں کی طرح اس کے شوق بھی نرالے تھے ایک روز وہ زمینوں پر آیا تو اس کی نظر محرم علی کی بیوی شریفان بیوی پر پڑ گئی جو کہ انتہائی خوبصورت تھی بہاول شہر نے اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شریفان بیوی سے تعلقات قائم کر لیے اور وہ زیادہ تر اپنے ڈیرے پر ہی رہنے لگا محرم علی کے عرصہ کے مطابق بہاول شہر شریفان سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے شریفان کو کہا کہ وہ محرم علی کو راستے سے ہٹا کر اسے شادی کر لے تو وہ شریفان بیوی کو آٹھ ہکر زمین دے دے گا محرم علی کی بیوی نے اپنے بڑے بیٹے سے مل کر اس آفر کو قبول کر لیا اور محرم علی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا اس کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ بہاول شہر کے غلط تعلقات تھے محرم علی کی بیوی کے ساتھ ہے اور بعد میں وہ جو بہاول شہر ہے وہ اس کی بیوی کے ساتھ مل کے انہوں نے محرم علی کو قتل کر دیا پیسہ اور طاقت جہاں اکھڑتے ہو جائیں وہاں اس طرح کے واقعات پیش آنا کوئی نئی بات نہیں پولیس نے محرم علی کے قتل پر کیا کاروائی کی اور برسہ کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں محرم علی کی ہلاکت کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے ورسہ کی دفعہ پر محرم علی کی بیوی اور بیٹے کو حراست میں لے کر پوچھ کچھ کی تو انہوں نے قتل کا اطراف کر لیا پولیس نے ماں بیٹے اور زمیدار کے خلاف مقدمہ دجگر کے تفتیش شروع کر دی برجائی میرے دن جائز طلقات نے پوست ویچ بہاول شہر پوست مانٹم کے بعد محرم علی کی لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی جسے مقامی قبدستان میں صورت خاک کر دیا گیا ورسہ کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف چاہیے بھائی گھتلا ہو گیا باقی چھوٹے چھوٹے میرے بتیجے نے گھروں بے گار ہو گئے نے کوئی انصاف نہیں راب دے طرفو میں نے کدو انصاف بھی ڈی سی کوئی دینے آڑا ہو سی راب میں نے انصاف دے بھی غریب کے مقابلے میں اگر باثر افراد ہوں تو غریب بیچارے کے لیے انصاف ملنا تو در کنار الٹا جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوا محرم علی کے خاندان کے ساتھ ان پر کیا گزوی آئیے جانتے ہیں محرم علی کے مرسا کا کہنا ہے کہ پولیس نے ماں بیٹے کو تو گناہ گار قرار دے دیا مگر باثر زمیدار کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا گیا اور وہ اب انہیں مقدمہ واپس لینے کے لیے دھمکیاں دے رہا ہے مکتول کے ورسا نے ارباب اختیار سے پلیل کی ہے کہ ان کی دادرسی کی جائے زمیدار کو گرفتار کر کے ورسا کو تحفظ فراہم کیا جائے کامیامین راو خالم حمود اور ساتھی رپورٹر راو سلمان کے ساتھ عامش ازاز سما خانیوات اسلام آباد میں ایسی ایل سی نے کار چورے کی وارداتوں میں باپ اور بیٹے کو گرفتار کیا ہے دونوں ملزمان یعنی باپ بیٹا ایک ساتھ مل کر وارداتیں کیا کرتے تھے انہیں سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے جو پرانی گاڑیاں چوری کر کے کیپیکے میں فروق کرتے تھے امران راول پنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے گاڑیاں چوری کرتا تھا اور زیادہ تر کیپیکے کے مختلف علاقوں میں جا کر فروق کر دیتا تھا ملزم امران کا بیٹا جو کہ رکشہ چلاتا ہے وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ اس کام میں ملوث ہو گیا ملزمان کے دیگر ساتھی بھی ہے جو کہ ایک گاڑی دو لاکھ تک فروق کرتے ہیں ان کے ساتھ دوسرے یہ اس کا نام امران ہے اس کے ساتھ رزوان اور حرات زیرہ شامل ہیں یہ گاڑیاں تین جگہوں پہ دیتے ہیں ایک پشاور میں دیتے ہیں درادم خیل میں ایک دیتے ہیں مردان میں اور ایک کرک میں یہ جا کے گاڑیاں دیتے ہیں اور ان کی تقریب میں اپراکسیمیٹلی ایک اسی دو کی یہ گاڑی دیتے ہیں دو لاکھ کی اس کے شیشہ توڑ کے اور ایک تچھابی پہ لے کے دیتے ہیں پھر آگے سے مجھے ٹریوری پہ دیئے گاڑی میں ٹریوری پہ کر رہے ہیں کس کو دینی تھی گاڑی خورم شاہ نام شخص تھا فکسلا میں اس کو دیئے کتنی گاڑیاں اب تک اس کو دے چکے ہم نے تو یہ دو گاڑیاں اس کو دیئے اور مردان میں خنچہ خان نام ہے اس کو تین گاڑیاں دیئے وفاقی دار الحکومت میں سیف سٹی پروجیک کے بعد کئی ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے یہ دونوں باب بیٹا بھی سیف سٹی پروجیک کے ذریعے ہی گرفتار ہوئے ہیں ملزم باب بیٹا نے ایک گاڑی اسلام آباد اور ایک گاڑی مری سے چوری کی تھی جو کہ وہ کیپی کے لے کر گئے پولیس نے چوری کی اطلاع ملنے کے بعد سیف سٹی پروجیکٹ کے سی سی ٹی وی کیمروں کی تصاویر حاصل کی اور ان کی بدد سے ان دونوں کو گرفتار کر لیا یہ بیسیکل ہمارے جو سیف سٹی کیمرے ہیں ان کے تھرو ہم نے ٹریس کیے تھے کہ جب یہ نو اور دس کی درمیانی رات تھی جولائی کی اس رات انہوں نے گاڑی بنکالی تھی راول ٹاؤن سے اور گاڑی نکال کے یہ برستہ آئی جی پی روڈ سنگ جانی یہ پشاور کی سائٹ پہ گاڑی لے گئے تھے تو ہمارے آئی جی پی روڈ پہ بھی کیمرے لگے ہیں نائے تھے وینیو کا ٹی کراس پہ بھی لگے ہوئے ہیں آگے سنگ جانی پہ بھی لگے ہیں اس رات انہوں نے دو گاڑییں چوری کی تھی ایک گاڑی ہماری اسلامبال سے چوری کی تھی اور ایک مری سے چوری کر کے لائے تھے یہ دونوں جب ان کیمروں میں لے جا رہے تھے تو ہم نے گاڑی جو ان کو فالو کر رہی تھی اسلامبال سے چوری ہونے والی گاڑیوں کی وارداتوں میں کمی آنے کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نہ جانے اس پر کب قابو پایا جائے گا پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ہے مختصر سے وقتے کا تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہی ہے موسیقی وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ باپ بیٹا مل کر پرانی گاڑیاں کیسے چوری کرتے تھے اور کس طرح فروغ کرتے تھے وفاقی دارالحکومت میں سیف سٹی پروجیکٹ کے بعد کئی ملزبان کو گرفتار کیا جا چکا ہے موسیقی 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 سی سی ٹی وی کیمروں میں دونوں باپ بیٹا الگ الگ گاڑیوں میں دکھائی دیتے ہیں ملزبان اپنے جرب کا اطراف بھی کرتے ہیں اور پھر آدھی مجرم کی طرح اس بار توبہ کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں پکڑی گئے توبہ استعافہ آ رہے ہیں دوبارہ یہ کام نہ کرنا چاہتا ہوں وہ تو پیشلی دفعہ بھی کی ہوگی پیشلی دفعہ توبہ کیا تھا لیکن بس وہ مجبوری میں نے بتایا ان لوگ کیا میری مجبوری دی گھر میں میرا کوئی آٹھا تھا کچھ تھا جب میں جیل سے آیا ہوں تو مجبوری کے تحت پر میں نے کام کیے کہ اندھو ہوگی ملزمان بظاہر اپنے کیے پر شربندگی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کام سے توبہ کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے ملزمان جیل سے آنے کے فوراً بعد پھر سے یہی کام شروع کر دیتے ہیں جن کے لیے سخت سزاؤں کا ہونا ضروری ہے کیمرمین ندیم شیخ کے ساتھ نایب ججوہ سما اسلام آباد قتل و غارت کی کئی وجوہات ہیں جن میں کسی کو پسند کرنے کی وجہ سے ہونے والی رقابت بھی شامل ہے اور اس کی وجہ سے اب تک کئی افراد کو اپنی جان سے جانا پڑا خانے وال میں بھی ایک لڑکی کی وجہ سے دو نوجوانوں میں رقابت پر ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس افسوسناک واقع کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں خانی وال کے تحصیل کبیر والا کے قصبہ حویلی کو رنگا کے گاؤں کو رنگا کا رہائشی ناصر اپنے دو چھوٹے بھائیوں کے احمرا لہور میں بلڈنگ شٹنگ کا کام کرتا تھا ناصر کے ساتھ اس کا ایک رشتہ دار محمد بھی کام کرتا تھا کچھ عرصہ قبل ناصر نے اپنے چھوٹے بھائی کی منگنی اپنے رشتہ داروں میں کر دی جس لڑکی سے منگنی ہوئی اسے محمد بھی پسند کرتا تھا لڑکی کی منگنی کے بعد بھی محمد نے اسے ملنا جلنا جاری رکھا جس کا علم ہونے پر ناصر نے محمد کو منع کیا اور کئی بار ان کا جھگڑا بھی ہوا تاہم رشتہ داروں نے صلح صفائی کروا دی ناصر نے پہلے دو تین بار بھی اس کو منع کیا محمد کو بھئی تو نے ادھار نہیں آنا وہ اس نے بولا میں آؤں گا جس کی وجہ سے ناصر کی وہ بابی سے اور محمد کے تلقات تھے اس وجہ سے پہلے بھی اس کے اور محمد کے ناصر کے پہلے بھی لڑائی ہو چکی تھی اس کی بھی ایف ایار ہمارے پاس ملیود ہے وہ بھی دے دی ہے اور پھر بھی اس کے تلقات آگے باٹ رہے ہیں اس کی کوئی عمل درامت نہیں ہے ایدو الفطر پر محمد جب لہور سے گاؤں آیا تو اس نے پھر لڑکی سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا جس پر ناصر اور محمد کی ہاتھا پائی ہو گئی تاہم خاندان والوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا اس جگڑے کے بعد محمد نے ناصر کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا اور پھر ایک رات موقع پا کر اپنے تین ساتھیوں کی ہمراہ وہ دیوار پھلان کر ناصر کے گھر داخل ہوا اور سہن میں سوئے ہوئے ناصر پر فائرنگ کر کے اسے موتی دھاٹ اتار دیا اور فرار ہو گیا ناصر کی ہونے والی بابی اور ملزمان کا کافی عرصہ سے تلقات تھا ناصر ان کو روکتا تھا کہ یہ میرے ہونے والی بابی آپ ان کا رستہ چھوڑ دوں تو اس وجہ سے ملزمان نے ناصر کو قتل کر دی ناصر کی ہلاکت پر اس کے برسہ انصاف کے لیے دربدر ہو گئے وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں فائرنگ کی آواز سننکہ سب بے دار ہو گئے دیکھا تو ناصر خون میں لطبت مردہ پڑا تھا اتنا ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی پولیس نے پہلے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا اور پھر ناصر کے برسہ کی درخواست پر مہمند اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے کفتی شروع کر دی کوئی وجہ ناد نہیں ہے یہ بلکل بے جرم قتل کیا گیا ہے اور ورسہ نے مدہ علیہ حان نے صحیح جو قاتل ہیں ان کا انکشاف بھی بتایا ہے منیجمنٹ کو پوسپانڈم کے بالا لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی جب لاش گھر لائی گئی تو ورسہ کی چیخوں پکار نے آسمان سر پر اٹھا لیا ماں اور بیوہ کے بین سن کر لوگوں کے دل دہل گئے اسے سو گوہروں کی مجودگی میں مقامی قبرستان میں سپردے خواب کر دیا گیا ماں اور بیوہ کا کہنا ہے کہ قاتلوں کو سکھ سزا ملنی چاہیے مقتور کے ورسہ اور اہل علاقہ نے اللہ حکام سے اپیل کی ہے کہ ملزمان کو جلد جل کیفر کٹرا تک پہنچایا جائے اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے کامرامین راو خالم محمود اور ساتیر پوٹو راو سلیمان کے ساتھ آمی شزا سما خانیوال جرائم کی وجہ سے نہ صرف بڑے شہروں کے رہائشی پریشان ہیں بلکہ چھوٹے شہروں میں رہنے والے افراد بھی جرائم پیشہ افراد کے چنگل میں فسے دکھائی دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ فیس بک اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما